بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے مزاد ہیں آپ لوگوں کے بال بچے کیسے ہیں گھر میں سب کیسے ہیں اور خوشباچ ہے نا سردیاں آگئی ہیں مزا آرہا ہے خوب گرم کپے نکل رہے ہوں گے دھوپ سیک رہے ہوں گے مانتے کھا رہے ہوں گے بڑے مزے آرہے ہوں گے نا اور کراچی میں بھی سردی شروع ہو گئی ہے ہم لکھ بھی انجوائی کر رہے ہیں کبھی کبھی تو آتی ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تو بڑا ہی خطرناک ہے اور وہ ہے پتہ ہے کیا موضوع ہے آج کا آج کا موضوع ہے سسرال ایک جنجال ہاں بہت بڑی خوش ہو گئی ہوں گی نا کہ بھائی لو آج ہو گئی بات سسرال کے بارے میں جنجال کہہ دیا آنٹی نے تو ہم لوگوں نے ہمارا محول یہ ایسا بن گیا کیا کرے سسرال کا جو ہے کسی لڑکی کے سامنے ذکر کرو یا کسی کے سسرال کا جب نام دو چاہے کسی عمر کی خاتون ہو ان سے سسرال کا کہہ دو تو بس ان کے چہرے کے اوپر ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے اور ان کو اپنے ساری وہ تکالیف یاد آ جاتی ہیں جس سے کہ وہ گزری تھے جب وہ وقت تھی تو اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سسرال اتنی خطرناک جگہ ہے کہ زندگی میں ہمیں جہنم اور جنجال یا سسرال ایک ہی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ سسرال اتنا خطرناک ہے کہ اس کو سوچ کے لوگوں کی لڑکیوں کی روپنا ہوتی ہے اور شروع سے ہوتا کیا ہے ماں شروع سے اپنی بچیوں کو یہ کہتی ہیں کہ سسرال جاؤ گی نہ پتا چلے گا سسرال میں یہ کرتی نہ تب پتا چلے گا یہاں تو تم سو جاؤ وہاں جاؤ گی سسرال جاؤ گی تو پتا چلے گا تو سسرال کا شروع سے بچیوں کے ذہن میں ایسا نقشہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سسرال تو بے حد بری جگہ ہے بڑی آزمائش بری جگہ ہے اور آپ یقین کیجئے کہ ایسا ہوتا بھی ہے ہم نے دیکھا ہے ہمارے تجربے میں بھی ہے مشاہدے میں بھی ہے کہ جو جونٹ فیملی خاص طور پر جونٹ سسرال تو ہوتی جونٹ ہے اسی کو سسرال کہتے ہیں آپ کو فیس نہیں کرنا پڑتا تو ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے ان کے اپنے مسائل الگ ہوتے ہیں تو جونٹ فیملی سسٹم جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑے کیا ہوتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں انسیکیورٹی جہاں لڑکی آتی ہے بیا کہ وہ بھی انسیکیور آتی ہے کہ میں وہاں جاؤں گی تو پتا نہیں کیسا مہان ہوگا پتا نہیں مجھے وہ ایکسپٹ کریں گے کی نہیں کریں گے یا مجھے کس طرح سے اس قلعے کو فتح کرنا ہے میں دشمنوں کے قلعے میں جا رہی ہوں اور ادھر ساس نندے وہ اپنے تیر طفل تیار کر کے بیٹھے ہوتی ہیں آنے دو اس کو دیکھ لیں گے بڑے گھر سے آ رہی ہے بڑے اونچے گھر سے آ رہی ہے بڑی تعلیمیابتہ آ رہی ہے بڑی لگریہ لے کے آ رہی ہے ہم بھی دیکھ لیں گے ہم کسی سے کم نہیں تو اس میں جو یہ ہوتا ہے جب وہ پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کہ بھئی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو جھگڑا وہیں سے شروع ہوتا ہے اور اس میں نند کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ وہ نند گلی کا گند تو بھئی کیوں آخر ایسا کیوں نند کو اتنا برا کیوں کہا جاتا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نند کو کہا جاتا ہے تو کیونکہ نندے اکثر جو غیر شادی شدہ نندے ہوتی ہیں وہ بھی اور جو شادی شدہ نندے ہوتی ہیں وہ بھی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ماں باپ کا گھر ہے یا ہمارا گھر ہے ہمارے حقوق زیادہ ہیں اور اس لڑکی کے جو آئی ہے اس کے فرائض زیادہ ہیں اور ہمارے حقوق زیادہ ہیں یہ پتالو آج یہ تم نے کیسا پتالیا نمک زیادہ ہے شوروہ پتلا ہے اجیب کیا سکھی آئیو تم اپنے گھر سے اممہ نے تمہاری یہی سکھا ہے اب کیا ہوتا ہے بیٹیاں جب یہ کہتی ہیں تو اممہ بھی مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ بھی کہتی ہیں کیا بتاؤں بیٹی اس نے تو جب سے آئی ہے ہمارے گھر میں سے بے برکتی ہو گئی ہے برکت اٹھ گئی ہے نہ کوئی سلیقہ ہے نہ کوئی تریقہ ہے سوتی رہتی ہے سوتی رہتی ہے اس کو تو کوئی کام نہیں ہے بس شام ہوئی میاں کو لیا اور نکل گئی تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں حالانکہ وہ جو نندے جو شادی شدہ ہے وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ بھی اپنے گھر میں کسی کی بہو ہے آج وہ اپنی بھابی کو یا اس گھر کی بہو کو اگر تنگ کر رہے ہیں تو ان کو بھی وہی فیس کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو کیا کہتے ہیں محقصہ تو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا رد اعمال ایوری ایکشن ہز ریکشن تو اگر وہ یہاں اچھا ایکشن کریں گی تو انہیں وہاں بھی اس کا ریکشن اچھا ملے گا لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں اور اسی طرح سے جو ساس ہوتی ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ رہنا تو مجھے بہو کے ساتھ ہے بیٹیوں کے ساتھ تو نہیں رہنا بیٹیاں تو اپنے گھروں پہ چلی جائیں گی تو وہ بھی کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی بہکائے میں یا سکھائے میں آ جاتی ہیں اور وہ ایک لڑکی جو آپ کے گھر میں آئی ہے آپ کا گھر بنانے آئی ہے آپ کو نسلیں دینے کے لئے آئی ہے آپ کی نسل بڑھانے کے لئے آئی ہے اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں اس کو آپ ذہنی طور پر پراغندہ کر دیں گے تو آنے والی آپ کی نسل جو ہے وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہوگا وہ اب کتنی نفراتوں اور کتنی تکلیفوں میں وہ جب جنم لے گا تو وہ پتہ ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ ہر چیز سنتا بھی ہے اور اس کی تو اسلام میں بھی بڑی ہمارے پاس اس کے اگزامپلز موجود ہیں مثالیں موجود ہیں اور جاپان تو کہتا بھی یہ ہے کہ بچہ ایک دن کا پیدا نہیں ہوتا بچہ نو مہینے کا پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے بعد نو مہینے ہوتی ہے تو جس گھر میں لڑائی جھکڑے ہوں گے اور بدعتمادی ہوگی غلط پہمیاں ہوگی جھکڑے ہوں گے دیور علیدہ پی فرمائشے کر رہے ہیں جیٹ اپنا علیدہ روپ جمع رہے ہیں تو پھر وہ لڑکی بتائیے وہ کیسے آپ کو خوشیاں دے سکتی ہیں نہیں دے سکتی ہیں اب یہ تو ہے بات اس گھر کی اس جوائنٹ فیملی کی جہاں پہ کہ سمجھداری نہیں ہے شعوری بیداری نہیں ہے اور ایک دوسرے کے اوپر غلط فہمی اور بدگمانی کا شکار اب میں آپ کو ایک ایسے اس کے خاندان کے بارے میں بھی بتاتی ہوں جہاں پہ کہ میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک فیملی تھی وہاں پہ ساتھ بھائی تھے اور وہ ایک گھر میں رہتے تھے انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے اور کولیمار میں ان کو ایک گھر انہوں نے لیا تھا اور وہ کچھا گھر تھا مٹی کا اور اس میں وہ ساتھ بھائی رہتے تھے ہر ایک اپنا اپنا کمرہ تھا اور ہر ایک بچوں والے تھے پہلے زمانے میں تو بچے بھی اللہ کا شکر ہے کہ پانچ شے سے کم تو کسی کے گھر ہوتے ہی نہیں تھے تو بچے بھی ساتھوں کے بچے تھے اور جس گھر میں بچے ہو وہاں لڑائی نہ ہو جھگڑے نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے ظاہرے بچے ہیں شرارتے کرتے ہیں لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں لیکن اس گھر کی جوائنٹ فیلی تھی سات بھائی سات بیویاں اور دھیروں بچے تو وہاں جو بڑے تھے نا جو مرد حضرات تھے اور جو خواتین تھیں وہ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے کبھی بھی دوسرے بھائی کے بچے کو کچھ نہیں کہا اپنی بھاوج سے نہیں انہوں نے شکایت کی اپنے بھائی سے شکایت نہیں کی بلکہ اپنے بچوں کو ڈانٹا اپنے بچوں کو سمجھایا کہ ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا جو تمہیں ڈانٹ کری ہے چاچی نے تمہیں ڈانٹا ہے تایا نے تمہیں مارا ہے ضرور تم نے غلطی کی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوتا تھا جب باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بچے کو تو کچھ نہیں کہہ رہے وہ اپنے ہی بچے کو ڈانٹ رہے ہیں اور ماں بھی یہ دیکھتی تھی کہ میرے بچے کو تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے غلطی تو میرے بچے کی تھی شیطانی تو میرے بچے نہیں کی تھی لیکن جو میری دیورانی ہے وہ تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہی ہے تو پھر وہ کیا کہہ رہی تمہیں آپس میں اختلافات نہیں ہوتے تھے بلکہ بھائی چارہ رہتا تھا ایک دوسرے کی پلیٹوں میں کھا رہے ہیں زیادہ پیار محبت تھا اور یک جائتی تھی اور میں آپ کو بتاؤں وہ فیملی اب ہی بھی ہے کیونکہ وہ میرا نمیال ہے اور ان میں ہوتا یہ تھا کہ وہ پرانے زمانہ تھا پیسہ بھی نہیں تھا اور ظاہر ہے وہاں سے جب مائگریٹ کر کے آئے تو وہ کوئی اپنے ساتھ جائدہ دے تھوڑی لائے تھے کوئی سکول ماسٹر تھا کوئی ہیڈ ماسٹر تھا میرے ماں وہ ہیڈ ماسٹر تھے تو وہ اس فیملی میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے وہی تھے تو ان کی ایک کمائی ہوتی تھی اور باقی سب اس میں جو ہے انجوائی کرتے تھے ہمیں یاد مٹی کے پیالے میں ہمیں چائے مل دی تھی اور اس میں تھوڑا سا نمک بیڈانا ہوتا تھا اور ہم پاپا ڈبوڑو پکھاتے تھے تو جو بھی پکتا تھا وہ سب وہی کھاتے تھے یہ نہیں کہ آرہی میرا بچہ انڈا نہیں کھا تو اس کو سپیگڈی بنا دو میرا بچہ نے یہ نہیں کھایا تو اس کو جوس لا دو اسے چپس لا دو اسے موبائل میں دکھا کے نوالا اس کے موں میں دو کہ سب کماشی نہیں تھے تو وہ ایک ہی چیز کھاتے تھے تھان آ جاتے تھے کپڑے سل جائے تھے لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی سب وہ ایک جیسے کپڑے پہن لیتے تھے لیکن ان میں فرق تو تھا ذہنی علمی قابلیت کا فرق تھا ان میں کچھ بچے بہت اچھا پڑھتے تھے کچھ بچے ذہنی طور پر کمزور تھے یا انہیں پڑھائی کا شوق نہیں تھا تو اس میں ہر طرح کے بچے نکلے کوئی پائلٹ کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کسی کی چھوٹی سی دکان مطلب کوئی امیر کوئی غریب جیسے ہمارے مارشن میں ہے کہ ہر طرف موجود ہیں اس طرح اس خاندار میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں لیکن وہ جو بیس میں جو ان کے محبت جو جگہ پا گئی تھی جو جڑ پکڑ گئی تھی وہ آج تک قائم ہے جب بھی کوئی خوشی یا غمی کی تقریب ہوتی ہے موقع ہوتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو فلا آفس میں چپراسی ہے یا اس کی تو چھوٹی سی دکان ہے اور یہ تو گورنر لگاوا ہے یا یہ تو جنرل لگاوا ہے تو وہ تمام جو ہے اختلافات یا وہ جو کمپلیکسز ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں سب ایک ہو جاتے ہیں تو جوائن فیملی سسٹم میں رہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے آج کیوں جوائن فیملی سسٹم میں جھگڑے ہیں کیونکہ احساس محبت اخلاص یہ سب چیزیں جو ہے یہ انقاہ ہو گئی ہیں آج کل سوسائیٹی میں ہمارے سوشل سٹیٹس جو ہے کہ بھئی وہ فلا توڑ دیفینس میں رہتا ہے فلا جو ہے ولانو خیت میں رہتا ہے فلا کرنگی میں رہتا ہے ہم ان سے کیسے مل سکتے ہیں ہم تو بڑے ٹرینڈی ہیں ہم تو برینڈڈ کپلیک ہے ہم تو برینڈڈ فیشن کرتے ہیں ہمارا ان کا کیا مقابلہ ہے اور وہ ایک کمپلیکس سے مقتلا ہوتے ہیں جو معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ کمپلیکس سے مقتلا ہوتی ہیں ہیں تو ہمارے رشتہ دار پر ہیں بڑے نخرے والے بڑے مغرور ہیں اوہ اوہ اس کی بیوی تو بڑی مغرور پیٹی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے کیونکہ یہ احساس کی کمی ہے شعور کی کمی ہے سمجھداری کی کمی ہے لہذا جھگڑے ہوتے ہیں بہو اگر یہ سوچ لے بہو ایسی آتی ہے اللہ ماف کرے ایسی تیز مرش آتی ہے وہ کہ وہ پورے گھر کو ستیناس کر دیتی ہے ساروں کے بیٹھوے اختلافات پیدا کر کے ننڈے الگ دے ور الگ پتہ چلا وہ اپنے میاں کو لے کے ایک فلیٹ میں یا کہیں بھی وہ جتنا بھی اس کی میاں کے مالی استطاعت ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے بڑی ہی فتح حاصل کر لیا ہے میں نے سب کو توڑ دیا سب کو الگ کر دیا اب میں شاندار طریقے سے رہوں گی لیکن وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم ٹکڑیوں میں بڑھ جائیں ہم رشتوں میں ٹوپ جائیں بلکہ ایک حکم تو یہ ہے کہ ملجل کے رہو جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو تو ہم سب ساسوں کو بھی میں مشورہ دوں گی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے پہکائے میں یا کہنے میں نہ آئیں اپنی بہوں کا خیال کریں کیونکہ رہنا تو آپ کو اس کے ساتھ ہے آپ کا دکھ سک جو ہے وہ وہ کرے گی آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گی تو اس کا دل کتنا بھی سخت ہوگا نرم ہو جائے گا آپ کی وہ خدمت کرے گی آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کی خدمت کرے گی اور بہو سے میں یہ کہوں گی بیٹا میری بات غور سے سننا جو لڑکی شادی کر کے آتی ہے اگر اس کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو پھر اس کے والدین سے محبت بھی کریں گی اگر اس کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے تو پھر اس کے والدین اس کے بہن بھائی اس کے تمام رشتہ دار زہر سے زیادہ برے لگیں گے تو بیٹا یہ تو اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے میہ بیوی کا بڑا خوبصورت رشتہ ہے اور سب سے پہلے رشتہ ہی اللہ تعالی نے میہ بیوی کا بنایا ہے یا ہمارے جو بابا آدم تھے اور امہ ہوا تھیں تو یہ بہن بھائی تو نہیں تھے نا ان کا میہ بیوی کا ہی رشتہ تھا اور انہی کے لیے اللہ تعالی نے دنیا سجائی تھی تو جب میہ بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے ان سے آبادی بڑھتی ہے ان سے برکت آتی ہے ان سے رحمت آتی ہے خوشیاں آتی ہیں تو پھر ملجل کے رہنے میں کیا عارض ہے آپ اپنے شوہر سے محبت کریں اس کے خدمت کریں اس کے ماں باپ سے بھی کریں اور ماں باپ جو ہے وہ بھی یہ سمجھیں کہ وہ اپنی بیٹی ہے ایک بیٹی لائے ہیں کسی کی بھی بیٹی ہے وہ بیٹی ہے بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا اس سے آپ پیار کریں گے محمد کریں گے کیسے وہ آپ کا کام نہیں کرے گی کیسے آپ کا خیال نہیں کرے گی تو یہ جوئنٹ فیملی سسٹم ہے تو تکلیف دے لیکن اگر ہمارے معاشی حالات میں اجازت نہیں دیتے تو پھر ہمیں ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کا احساس کر کے رہیں تو بہت کم اختلافات ہو جائیں گے یقین کے جائے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو مل جل کے رہنے کی محبت سے اخلاص سے رہنے کی ہم سب کو توفیق دے میں اپنے سارے رشتے نبھا چکے ہوں میں بہو بھی بہن بھی بھاو بھی چاچی بھی تائی بھی ساس بھی یعنی جتنے رشتے دنیا میں ہیں عورت کے وہ میں نے سب جو ہے وہ گزارے ہیں اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے گزارے ہیں آج بھی میری سسرال جو ہے میں اس کا دم بڑھتی ہوں اور وہ مجھے اپنے ایسے ہاتھوں میں رکھتے ہیں تو یہ بلا وجہ کوئی نہیں رکھتا مجھ سے تو کسی کو لالش نہیں ہے میں تو اکیلی ہوں یہ اچھا ہی ان کی ہے مگر میں نے ان کو صرف اعتماد دیا ہے محبت دیا ہے آج وہ میرے بچے جو ہے وہ گنگاتے ہیں بڑے بھی اور بچے بھی تو اس کی وجہ صرف محبت ہے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہ لینے کچھ ہے اجازت چاہتے ہیں